موسیقی اسلام علیکم آداب میں ہوں خلیل فرہاد میرے ساتھ دیکھئے بی بی ایم نیوز شروع کرتے ہیں ہٹ لائنز سے تلنگانہ میں نئی بنی کانگریس حکومت کا ہوا ایک ماہ سی ایم ریونت ریڈی نے کیا پوسٹ لکھا ہم عوام کے قادم اپنی ذمہ داری کو نبھاتا رہوں گا تلنگانہ میں ازلہ کی تعداد کم کر سکتی ہے کانگریس حکومت بی آر ایس حکومت کے ذریعے بڑھائے گئے منڈلز کی تعداد کبھی دوبارہ جائزہ لینے کا سی ایم ریونت ریڈی نے دیا آئی شانب ایرگیشن و سیویل سپلائی منسٹر اتم کمار ریڈی اور اگریکلچرل منسٹر ٹی ناگشور راو کی زیر قیادت ہوئی اہم میٹنگ سی ترام پروجیکٹ پر تباہدل قیال پروجیکٹ کے کاموں کو فوری شروع کرنے کی اختیاروں کو دی ہدایت مقارباد کے شہر پرگی میں تبلیغی اجتماع کا آج دوسرا دن تلنگانہ و اندھرہ کے علاوہ کرناڈاک اور مہاراش سے بھی بڑی تعداد میں مسلمانوں کے شرکت دیکھے گئے روح پرور مناظر حیدرباد میں پھر پیش آئی قتل کی واردات پرانے شہر میں ایک اور نوجوان کے قتل سے سنسنی پولیس کر رہی ہے تحقیقات اور ایک اور کٹنیپنگ کیس کو عیدرباد پولیس نے ریکارٹ مدد میں کیا حد 6 کروڑ روپے کی مانگ کرنے والے کٹنیپروں کو اور 40 گھنٹوں میں کیا گرفت تھا یہ تھی ایڈلائنز بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جانے ساتھ دسمبر کو ریونت ریڈی نے تلنگانہ کے نئے سی ایم کے طور پر حرف لیا تھا اور آج ساتھ جنوری کو انہیں سی ایم بنے ہوئے ایک مہینہ مکمل ہو چکا ہے اس موقع پر سی ایم ریونت ریڈی نے اپنے آفیشل ایکس اکاؤنٹ سے پوسٹ کرتے ہوئے اس ایک ماہ کو کامیابی کا ایک مہینہ قرار دیا انہوں نے اپنے پوسٹ میں لکھا کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑتے ہوئے عوام کی قواہشات کے پورا کرتے ہوئے یہ مہینہ حکومت کا اتمنان بخش رہا انہوں نے حکومت کو عوام کی قدمت کے لیے وقف قرار دیتے ہوئے لکھا کہ ہم عوام کے قادم ہیں یہ ہم نے یقینی بنایا رکھا اور یہ بھی یقینی بنایا جائے گا کہ میں ہمیشہ عوام کے لیے موجود رہا ہوں اسی نے مجھے نیا تجربہ دیا ہے ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اس کو یقینی بنانے کے لیے نوجوانوں کی ترقی لڑکیوں کے چہرے پر قشی کسانوں کو بھروسہ دیتے ہوئے ان کے بہتر مستقبل کے لیے ہم آگے قتم بڑا رہے ہیں ساتھی انہوں نے انگزیتہ ایک ماہ کو سرمایہ کاری کے لیے پورا عظم قرار دیا انہوں نے آگے لکھا کہ میں اپنی ذمہ داری کو نبھاتا رہوں گا تاکہ تلنگانہ جس نے مجھے اپنے دل میں رکھا ہے تو میں ہمیشہ اس کے دل میں قائم رہوں کیا تلنگانہ میں بنائے گئے نئے عزلہ نئے منڈز یا جو حد بندی بی آرز کی حکومت کے دوران کی گئی ہے اسے نئی کانگریس حکومت ختم کر دے گی یہ سوال اٹھ رہے ہیں سی ایم ریوند ریڈی کے ایک اشارہ سے تفصیل کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ تلنگانہ کے وزیراعلا ریوند ریڈی آدالتی کمیشن کے ذریعے تلنگانہ کے ڈسٹرک کی زبارہ تقسیم کا اثر نو جائزہ لینا چاہتے ہیں سی ایم ریوند ریڈی سابقہ بی آرز حکومت کی طرف سے نئے عزلہ اور منڈلوں کے خیم کی پالیسی کا دوبارہ جائزہ لیں گے نمستہ تلنگانہ کے مطابق سی ایم ریوند ریڈی کا کہنا ہے کہ فیلحال ایسی سیچویشن ہے کہ تلنگانہ کے تلنگانہ کے تلنگانہ کے تلنگانہ کے نام نہیں بتائے جا سکتے اس وقت ایک زلے میں سیفتین یا چار زیٹ پی ٹی سیز ہیں زیٹ پی اس کی میٹنگ کی گئی تو آمنے سامنے ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا ایک ایم بی حلقے کے اندر ساتھ اسمبلی سیر سے وہ بھی تین چار ازلہ میں پھیلے ہوئے ہیں مجھے ان تین یا چار ازلہ کے کلیکٹروں اور اس پیس سے بات کرنی ہوتی ہے کہ میں اس ایم بی کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہوں تین دیس ازلہ کے نام یاد رکھنا بھی مشکل ہے ہم بجھٹ ازلہوں میں ازلہ اور منڈلوں کی تقسیم پر دوبارہ غور کریں گے اس کے لئے ہم سپرنگ کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ کمیشن بنائیں گے ہم عوام کی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے سرنگانہ سیکریٹریٹ میں ایرگیشن وہ سیویر سپرائی منسٹر اتم کمار ریڈی اور اگریکلچر منسٹر ٹی ناگیشور راو کی زیر قیادت میٹنگ ہوئے اس میٹنگ میں ان وزران نے متعلقہ اہتداروں کے ساتھ سیتہ رام پروجیکٹ پر تبادلے قیال کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کے زیرہ التوا کاموں کو شروع کرنے کی اہتداروں کو ہدایت دے اس دوران منسٹر تمولہ ناگیشور راو سے تلنگانہ رائیتو سنگھم کے اہتداروں نے بھی ملاقات کی اور کسانوں کے سامنے آنے والے مدوں کو حل کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر تبادلے قیال کیا جس کا وعدہ کانگریس نے اپنے منیفیسٹوں میں کیا تھا میٹنگ کی دوران اٹھائے گئے مدوں میں دھرنی ویب سائٹ میں قریب 20 کامیوں کو دور کرنا بھی شامل تھا جیسے بی آر ایس حکومت کی کیابینٹ کمیٹی نے جسے تسلیم کیا تھا تلنگانہ کی زلو قرباد کے شہر پرگی میں تبلیغی استماعہ کا کامیابی سے انقاط جاری ہے تبلیغی استماعہ کے مکمل اور تفصیلی رودہ جاننے کے لیے دیکھئے یہ قاسر پورٹ زلو قرباد کے پرگی میں چھ سات اور آٹھ جنوری کو سہ روزہ صوبائی دینی اشتماع ایک سو اسی اکڑ ارازی پر ہو رہا ہے پرگی کے نعمت نگر میں تبلیغی جماعت کے اشتماع کی تیاریاں گزشتہ چھ مہینوں سے جاری تھی تبلیغی جماعت کے اس صوبائی ستہ کے دینی اشتماع میں ریاست تلنگانہ آندر پردیش کے علاوہ پڑوسی ریاستوں کاناٹکہ اور مہراشرہ سے بھی زائد اس چار لاکھ افراد شرکت کر رہے ہیں اشتماع کے منتظمین کے مطابق اس دینی اشتماع کا آغاز چھ جنوری کو نماز فجر کے ساتھ ہوا ہے جبکہ آٹھ جنوری کو بعد نماز زہر دعا کے ساتھ اشتماع کا اختتام عمل میں آئے گا اس دینی اشتماع میں مشورے سے تیشدہ علماء اکرام کے خصوصی قطابات ہو رہے ہیں اشتماع میں شرکت کرنے والے تمام عام و خاص مہمانوں کے لیے گزشتہ چھ مہاں سے تیاریاں کی جا رہی ہے اشتماع کا ہمیں عوام کی سہولت کے لیے بڑے پیمانے پر ایک پانی کا سم تیار کیا گیا ہے نمازیوں کے لیے اور علماء اکرام کے بیانات کے لیے بڑے پیمانے پر پنڈال کا بھی نظم کیا گیا ہے وضو خانہ تہارت خانے بیت القلعہ اور دیگر تمام سہولیات کے لیے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں مخامی عوام اور دیگر دور دراس علاقوں سے یہاں پہنچ کر خدمات انجام دے رہے ہیں اشتماع گاہ میں گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے الگ سے تمام تر سہولیات مہیا کی جا رہی ہے موسیقی ہدرباد کے مشہور عیدگاہ میر عالم میں جامت المومنات کی دو روزہ کل ہند قواتین کانفرنس تین اور چار فروری کو منقت ہوگی اس کانفرنس میں ایک لاق قواتین کی شرکت متوقع بتایا جا رہی ہے اس کانفرنس کے انتظامات کے سلسلے میں مجلس استقبالیہ کی ایک وفد نے عیدگا میر عالم نیزد زوپارک ہیدرباد کا تفصیلی معاینہ کیا اور کانفرنس کا نقشہ تیار کیا کانفرنس میں شرک ہونے والی قواتین کی بہتر سہولیات کے مقامات کا معاینہ کیا گیا ڈاکٹر مفتی حافظ محمد صابر پاشا قادری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بارے میں مزید تفصیل بتائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین اور چار فورالی دوہزار چوبیس ہفتہ اور اتبار بمقام عیدگا میر عالم نزد زوپارک ہیدرباد پر عظیم الشان دو روزہ فقید المثال قواتین کانفرنس زہر احتمام جامعیت الممینات مغلپورہ ہیدرباد کے سلسلے میں آج استقبالیہ کمیٹی کا ایک وفد نے عیدگا میرالم کا تفصیلی دورہ مولانا ڈاکٹر حافظ اقاری مفتی مستان علی قادری صاحب ڈائریکٹر کانفرنس کی سرکردگی میں تفصیلی معاینہ کیا گیا ہے اور تقریباً یہاں پر جو انتظامات کرتے ہیں ان حضرات کو بھی طلب کیا گیا اور انہیں ذمہ داری ان کے لئے سومدی گئی ہیں اور انہوں نے تیقن دلایا ہے کہ الحمدللہ جس طرح سابقہ میں بھی اس کانفرنس کے انسرام میں مدد کرتے تھے انہوں نے اس سلسلے کو برخرا رکھنے کے لئے اپنی رضا مندی کا اظہار کیا ہے تو اسی طرح یہاں پر ابتدائی چیزیں ہیں جیسا کہ جامعیت الممینات کے ڈائریکٹر صاحب نے اس کانفریس کو اس دوروزہ کانفریس خواتین کانفریس کو کامیہ بنانے کے سلسلے میں مختلف ازلہ کا دورہ کرتے ہوئے کثیر تعداد میں خواتین اور طالبات اسکالرز کو شرکت کرنے کی دعوتی ہے جہاں کہیں بھی ازلہ میں دورہ کرے ہیں وہاں پر بھی الحمدللہ مضبیط نتائج آ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی اس زمن میں خواتین کے اجتماعات تعریفی اجتماعات منقید کیا گئے ہیں جس میں کثیر تعداد نے یہ تیقن کا اظہار کیا ہے کہ الحمدللہ دوروزہ خواتین کانفر میں ضرور شرکت کریں گے اور مجھے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ لگ بھگ تقریباً ایک لاکھ سے زائد خواتین اس میں شرکت کریں گی دوروزہ خواتین میں اور جامعیت المؤمنات کی مولنی مات ہے اور دیگر اسکالرز ہے اور ایک حصہ جو مرد حضرات کے لئے مقتص کیا جاتا ہے اپدائی میں تو اس میں شرکت فرمائیں گے اور اس میں پروگراموں میں اپنے ذریعین قیالت کا بھی اظہار فرمائیں گے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس کانفرنس کو کامیاب وہ کامران بنانے کے لئے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اللہ تعالی آپ کی مدد کی اشد ضرورت ہے بلیٹن میں ایک قبروں کا سلسلہ لگاتاریوں ہی جارے رہے گا فرحال رکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لئے موسیقی بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم قبریں شہر مستقل عادل آباد کے نونحال اردو ہائی سکول میں سی آئی او کی جوانڈیپ سے اسلامی ایکسپو کا نمائشی پروگرام منققت کیا گیا جہاں پر مختلف اسکولوں کے طلبہ و طالبات نے جوش و قروش کے ساتھ حصہ لیتے ہوئے بیت اللہ شریف مسجد اقصہ اسلام کے پانچارکان گار سور گناہوں سے بچ کر نیکی کی طرف کس طرح پلٹ کرائیں وغیرہ کے موڈلز بنائیں جو کافی متاثر کن رہے اس پروگرام میں بحثیت مہمان قصوصی شعب قواتین ذلی ناظمہ اشازیہ بانو صاحبہ سی آئی او انچارج تسلیم صاحبہ کے علاوہ سی آئی او کے دیگر یونٹ ذمہ داران شابعت ہے جماعت اسلامی ہند عادل آباد کے امیر حلقہ مولانا عظیم فلاحی نے طلبہ و طلبہ سے قطاب کیا وہ نے طلبہ کی جانیر سے بنائے گئے مختلف موڈرز کا مشاہدہ کیا اور حمت افضائی کی وہی نونحال اردو ہائی سکول کے صدر مدرس اور چیرمن اتق الرحمن وسات ازاکہ پروگرام میں مدد کرنے پر اظہار تشکر کیا کے بازو گھر میں ٹی وی چلائی جا رہی ہے سپیکر بکس لگا کر ناچا جا رہا ہے پھر بچے کے موہ میں داد بھی نہیں آئے لیکن اسے فون دے کر ہم بگاڑ دے رہے ہیں ہمارا وقت بہت ضروری ہے اسے ہم ایسے ٹی وی میں اور فون چلانے میں زارہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ جب اگر اپنی جنے پر بائٹ جائے اور پیرن سے بھی جان رہی ہے ملت فوندیشون ایڈوکیشن اینڈ ریسرچ ڈیولپمنٹ اور ایمیس ایڈوکیشن کے اشتراک سے ملت ٹیلنٹ سرچ امتحانات کا انعقاد عمل میں آیا نوبل ہائی سکول بینسا کے سیکرٹری محمد ازہرودین کی نگرانی میں یہ امتحان سو بیتس بجے سے ایک بجے دو پہر کے درمیان منعقد ہوا اس امتحان میں بینسا ونرمل سے تعلق رکھنے والے سکول کے جملہ دو سو چونتیس ریجسٹرڈ سٹوڈنٹس میں سے ایک سو پینسٹ سٹوڈنٹس نے شرکت کے نوبل ہائی سکول انتظامیہ نے آج کی اس امتحان میں شرکت کرنے والے طلبہ ان کے والدین اس سرپرستوں سے اظہار تشکر کیا اور کامیابی کے لیے نیک تمنائے ظاہر کی بہدرپورا میں ترقیادی کاموں کے سرسلہ جاری ہے ایسے میں بہدرپورا ایمیلے محمد موبیل نے دیر رات ایک بجے بہدرپورا جہانمہ ڈیویزن کے علاقے میں تعمیر کی جارہی سی سی روڈ کے کاموں کا چائزہ لیا اس موقع پر ان کے امران جہانمہ کارپوریٹر مختدر بابا فتیقہ موجود تھے سلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ حلقہ لوگ سباہدرباد کے اسمبلی حلقہ بہدرپورے میں بلدی ڈیویزن جہانمہ کے اندر سی سی روڈ کا کام شروع ہوا ہے جو ریزوان ہوتل سے لے کر سرور ہوتل تھے جو اپوزٹ گڑی کا دوا خانہ نو اکسہ کنٹا پندرہ لہنگ روپے کی لاغت سے یہ روڈ ڈالی جا رہی ہے اور منجیس اتحاد المسلمین کی سامیہ بانا نمائندگی کے اوپر صدر محترم نقیب ملت آلی جانا ورحاج بہرشتر رسول دین ویسا ممبر آف پارلیمنٹ کی کامیابانا نمائندگی کے اوپر جو کامہ سینکشن ہوئے ہیں الحمدللہ ان تمام کامہ بڑی تیزی کے ساتھ حلقہ سنبلی بہت دور پرے میں چل رہے ہیں اور یہ پتیسٹی لاکھ روپے کا ایک پیکیج ہے جس میں مختلف مقامات کے اوپر جس کی یہ آج جو روڈ ڈالی جا رہی ہے وہ پندرہ لاکھ کی لازت سے اور حنیف ریسیدنسی رنجن کالونی اور دیگر جگہوں کے اوپر جو روڈ ڈالے جا رہے ہیں کیٹی فائل ایکس کی لازت سے یہ کام پیکیج میں چک رہے ہیں تو میں اس موقع کے اوپر صدر محترم نقیب ملہ تاری جناب الحاج بیرس طرف جنیل کا ممبر آف پارلیمنٹ میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے چردو روپے کے طرف سہتی سام سینکشن کروا کر اس کو سینر کروا جائے کام اور کسی بھی کروایا ہے آج کے اس انسپیکشن میں ہمارے مطالفہ کارپوریٹر جناب مختصر بابا صاحب اور ابتدائی منلی اتحاد المسلمین کے حضور و مطمدین یہاں پر موجود ہے الحمدللہ کام بہترین چر رہا ہے اور جو عوام پور یہ مین روڈ ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام آج حتم ہو جائے گا میں عوام سے خواہش کروں گا کہ آپ کے دیگر مسائل جو بھی مسائل ہے اس کو آپ کے مطالفہ کارپوریٹر اور ہم تک پہنچائیے جو بھی آپ کے مسائل ہیں مسائل کو حل کرنے کے لئے منلی اتحاد المسلمین کبھی کسر باقی نہیں رکھے گی شکریہ حضور 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 پرانے شہر حدرباد میں ایک اور نوجوان کا قتل کیا گیا تفصیل کے لئے دیکھئے ائرپورٹ حدرباد میں قتل کی ایک اور واردات پیش آئی ہے تفصیلات کے مطابق کالا پتھر پولیس ٹیشن لیمٹس میں کل آدھی رات کے وقت چھتیس سالہ شیخ افروس کا قتل کر دیا گیا ڈی سی پی ساؤٹ زون پی سائی چیتنیا اے سی پی فلکنما و میرچوک ناش دواقانہ منتقل کی گئی پولیس نے ایک کیس درج کرتے ہوئے تیخیخات شروع کر دی ہے شہر حدرباد میں کیڈنیپنگ کیس کو پھر ایک مرتبہ تھیلنگانہ پولیس نے ریکارڈ مدت میں حل کر لیا ہے کہاں ہوئی کیڈنیپنگ کس طرح پولیس نے اسے حل کیا آئیے جانتے ہیں رائے درگم پولیس ٹیشن لیمٹ میں پیش آئے سرندر نامی شخص کے اغوا کے معاملے کو پولیس نے ارتالیس گھنٹوں میں حل کر لیا اس سلسلے میں مادھاپور ڈی سی پی انچارڈ ڈی سی پی سری نواز نے میڈیا کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ چار جانوری کو ڈائل ہنڈرٹ کے ذریعے اطلاع ملی کے سرندر نامی شخص کا خاجہ گوڑے میں اغوا کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ پولیس اس اغوا کا کیس ارتالیس گھنٹوں میں حل کر لیا اس اغوا کیس میں نکیتہ وینکٹا کشنا اور سریش نے کلیدی کردار ادا کیا تھا ان ملزمین نے سرندر کو اغوا کیا اور چھے کروڑ روپے کا تاوان کا مطالبہ کیا اس موقع پر ڈی سی پی نے مزید تفصیلہ سے واقع کرواتے ہیں بتایا کہ ملزمین کے خلاف کیس درد کیا جائے گا اور اصل ملزمین کے خلاف پی ڈی ایک درچ کریں گے بیو ریپورٹ سمباندین چنٹ وانٹ میشٹری نی نالبائند گینٹل سریندر سریندر ڈی ایتو کیجنا مشٹری نی نالبائند گینٹل چین 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 راید اورکم پولیس سٹیشنک سمباندین شباند دن دن پیچھے کانگ اگنند دن این کس بیوبرال لکیلتے این النا نال 40 ساጌント 49 سمیم لmeg کیج ای موسیقی 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 گرفتار کر لیا گیا ہے سلنکہ کی پولیس نے فلائٹ میں ایک بچے کو کمبل اڑھانے کی دوران غیر محضب سلوک کرنے کا ارضام لگاتے ہوئے اسے حراست میں لے کر جیل بھیج دیا اب جگتیار میں گرفتار شنکریہ کے افراد قاندان کا رو رو کر برا حال ہے انہوں نے حکومت سے درد مندان اپیل کی ہے کہ وہ شنکریہ کی رہائی کی اقدامات کرے دوسری جانب کانگریس اسٹیٹ این آر آئی سیل کے لیڈر چاند پاشا نے بھی سی ایم سے ملاقات کرتے ہوئے اس بارے میں انہیں واقع کر آیا جاند پاشا نے کہا کہ ان آر آئی سپیشل آفیسر چٹی بابو نے سلنکہ کے حکام سے اس بارے میں بات کی ہے پاشا نے پاشا دوسری جانب کانگریس سپیشل آفیسر موسیقی 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 مالک 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 زلہ ورنگل کے اربی نگر میں شفا کلینک میں گردے کی پتھری یا کیڈنی اسٹون نکالنے کی دوا فری دی جا رہی ہے ڈاکٹر مظہرولہ حسینی نے کہا کہ شفا کلینک کے بیس سال کے مکمل ہونے کے موقع پر چھبیس جنوری تک فری کیڈنی اسٹون کی دوائے دی جائے گے کیڈنی کے مریضوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اسپطالوں کو آتے وقت اپنی کیڈنی اسٹون کی ریپورٹس ساتھ لے کر آئے اور فری دوائی اپنے ساتھ لے چھائیں ڈاکٹر سید مظہرولہ حسینی شفا کلینک ایلوی نگر ورنگل پچھلے بیس سال سے الحمدلہ شفا کلینک ایلوی نگر ورنگل میں پریکٹس کر رہا ہوں ہمارے یہاں کئی امراض کا علاج ہوتا ہے جیسا کہ گڑیوں کا دلت جوڑوں کا دلت کمر کا دلت بواسیر تھائرڈ پرابلم لیڈیس اور جینڈز کا پرابلم میں کئی پیشنٹ پر ہم دوا دے چکے ہیں اور کامیابی پر پا چکے ہیں بتانا یہ ہے کہ بیس سال کے شفا کلینک کے اینیوریسری کے موقع پر گردی کی فتری یعنی کنڈیشن کی دوا ہم پھری میں دے رہے ہیں کیونکہ یہ دوا کامیاب نسخہ ہے ہم لوگ کئی ہزاروں پیشنٹ پر آدمہ چکے ہیں لگ بک پانچ ہزار سے زائر پیشنٹ پر ہم تجربہ کر چکے ہیں کئی لوگوں کو فتری نگل چکی ہے تو نہاں آپ نے اسے گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع سے فیدہ اٹھائیں اور آتے وقت اپنے رپورٹس لے کر آئیں اور پیشنٹ آلا ضروری ہے کیونکہ ہم ایک دوا پلاتے ہیں دوا پلائے کر گردی کی فتری کے دوا دیتے ہیں یہ گردی کی فتری کے دوا ہے جو پندرہ دنی میں آپ کو تری امیم سے ٹی امیم تک نکل جاتی ہے اگر دس امیم کے اوپر شٹون رہا تو یہ ایک سو دو مینے میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو گردی کی فتری کی شکایت دور ہو جاتی ہے اور اب آخر میڈ لائن اس پر ایک اور نصر تلنگانہ میں نئی بنی کانگریس حکومت کا ہوا ایک ماہ سی ام ریونت ریڈی نے کیا پوسٹ لکھا ہم عوام کے قادم اپنی ذمہ داری کو نبھاتا رہوں گا تلنگانہ میں ازلہ کی تعداد کم کر سکتی ہے کانگریس حکومت بھی آر ایس حکومت کے ذریعے بڑھائے گئے منڈلز کی تعداد کبھی دوبارہ جائزہ لینے کا سی ام ریونت ریڈی نے دیا آئی شانب ایرگیشن و سیویل سپلائی منسٹر اتم کمار ریڈی اور اگریکلچرل منسٹر ٹی ناگشور راو کی زیر قیادت ہوئی اہم میٹنگ سی ترام پروجیکٹ پر تبادل قیال پروجیکٹ کے کاموں کو فوری شروع کرنے کی اختیداروں کو دی ہدایت وقرباد کے شہر پرگی میں تبلیغی اجتماع کا آج دوسرا دن تلنگانا و اندھرہ کے علاوہ کرناڈاک اور مہاراش سے بھی بڑی تعداد میں مسلمانوں کے شرکت دیکھے گئے روح پرور مناظر حیدرباد میں پھر پیش آئی قتل کی واردات پرانے شہر میں ایک اور نوجوان کے قتل سے سنسنی پولیس کر رہی ہے تحقیقات اور ایک اور کٹنیپنگ کیس کو عیدرباد پولیس نے ریکارٹ مدد میں کیا حد چھے کروڑ روپے کی مانگ کرنے والے کٹنیپروں کو اور تالیس گھنٹوں میں کیا گرفت تھا یہ تھی تلنگانا بھر کی اب تک کی اہم قبریں مزید تعداد ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی این چینل